بہت بہت شکریہ انجناب محمد عبد المجید صاحب جو بھی آپ کے سامنے مرن آزاد اور عربی علوم و صفحفت کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کیا اور اب میں زحمت سخن دیتا ہوں پروفیسر زفر احمد صدقی صاحب سے کہ وہ اپنا مقالہ جو علی گرد مسلم نے اسے تشریف لائے ہیں بلقو اسی پرگرام کے لیے میں آپ سے کو زحمت خطاب دیتا ہوں آپ کا عنوان ہے ترجمان القرآن ایک تجزیاتی متعلیہ میرے مقالے کا عنوان جیسا کہ بتایا گیا ہے ترجمان القرآن ایک تجزیاتی متعلیہ ہے میں اسے اختصار کے ساتھ جا بجا چھوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مولانا ابو الکلام آزاد کا شمار بیس ویسی صدی کی عظیم المرتبت شخصیات میں کیا جاتا ہے ان کی ذہانت و فتانت، وسط مطالعہ، غیر معمولی حافظہ، بمثل خطابت اور اسالیب بیان پر قدرت کے باب میں ان کے معاثرین متفق اللسان ہیں محدث کبیر مولانا ابو رمانہ لازمی نے اپنی بیاز میں ان کے بارے میں یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں لا شک انہو کان نابغتا جید الحافظہ، قوی الفکر، ذا بلاغت راعیہ، کاتبا قدیرہ، ابتدع اسلوبا جدیدا فی الانشاہ الاردوی، رائیته مرارا و سمیعت خدباتی یعنی بلا شبہ وہ نابغہ روزدار، امدہ یاد داشت سے بہرہور، بڑے مفقر، مسہور کن بلاغت کے مالک اور قادر الکلام نصر نگار تھے اردو انشاہ پردازی میں وہ ایک نئے طرز کے موجید ہیں، میں نے ان کو بارہا دیکھا اور ان کی تقریریں سنی یہ الفاظ ایک بڑے محدث، فقی اور جامع علوم و فنون فاضل اثر کے تھے اب اردو کے ایک انشاہ پرداز اور فلسفی مولانا عبد الماجد دریابادی کی شہادت ملاحظہ ہو لکھتے ہیں بازاتہ تعلیم اور استلاحی تدریس مولانا کی بھی باز اور مشاہیر ماضی و حال کی طرح کچھ ایسی زیادہ نہ تھی لیکن نمالوم کتنے مختلف علوم و فنون کے خزانے دماغ میں جمع ہو گئے تھے اور ہر وقت مستحضر، طیب ہو کے الہیات، فقہ ہو کے کلام، شیر و عدب ہو یا موسیقی، تاریخ ہو کے سیاسیات جس فن سے بھی متعلق جو بھی موضوع ہو بس گفتگو چھیڑنے کی دیر تھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ سامنے کوئی معمولی واقفکار ہی نہیں ماہر فن تقریر کر رہا ہے اور تقریر بھی اس انداز کی دلاویز و مربوط کے فساحت و بلاغت بلائیں لیتی جا رہی ہے لیکن باوث اس تمام فضل و کمال کے سیاسی ہنگام آرائیوں نے مولانا کو اس کا موقع نہ بخشا کہ وہ سکون و دل جمعی کے ساتھ اپنی تصنیفی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ قدرت نے علم و ہنر کے جو دوائی ان کی ذات میں ودیت کیے تھے وہ کمہ قو من اس سے شہود پر نہ آسکے بسورت موجودہ غبار خاطر تذکرہ اور ترجمان القرآن صرف تین باقیدہ تصانیف ان سے یادگار ہیں ان میں بھی علمی حیثیت سے ترجمان القرآن صرفی رست ہے اس لیے کہ غبار خاطر عدب و انشاء کا شاہکار ہونے کے باوجود صرف طبیعت کا غبار ہے اور تذکرہ ناتمام ہونے کے ساتھ ساتھ پریشہ خاطری کا شکار ہے بس کہنا چاہیے کہ ترجمان القرآن وہ واحد تصنیف ہے جس میں ارتکاز اور تسلسل کے ساتھ کسی ایک موضوع پر مولانا نے اپنے نتائج فکر پیش کیے ہیں مولانا آزاد کا ارادہ تھا کہ وہ قرآن عزیز سے متعلق اپنے افادات و معلومات کو تین مستقل تصانیف میں پیش کریں ایک تو مقدم تفسیر جس میں فن تفسیر سے متعلق اصولی مباحث ہوں دوسرے البیان جس کی نویت ایک مبسود تفسیر کی ہو یعنی جس میں مجمل اشارات اور مختصر تفسیری ہواشی کے بجائے تمام مسائل و مباحث پر شرح و بست کے ساتھ کلام کیا گیا ہو تیسرے ترجمان القرآن جس کا اصل مقصود قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ ترجمانی ہو یعنی جس میں اصل توجہ ترجمہ قرآن پر ہو اور ہواشی صرف ضروری اور اہم مقامات پر تحریر کیے گئے ہو اور پھر ہواشی میں بھی اجاز و اختصار کا لحاظ رکھا گیا ہو مولانا کی گونہ گونہ مصروفیات اور پیچ در پیچ رکاوٹوں نے یہ اجازت نہ دی کہ وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے اس لئے علمی دنیا مقدمہ تفسیر اور البیان سے محروم رہ گئی مہمات قرآن سے متعلق ان کی برسوں کی فکری کا دکاوش اور شب و روز کے غیر و فکر کا حاصل اب صرف ترجمان القرآن یا بعض متفرک مضامین کی شکل ہی میں ہمارے سامنے موجود ہے پھر ترجمان القرآن کا بھی یہ حال ہے کہ مولانا اسے بار بار ترتیب دیتے رہے اور حکومت کے اہلکار اسے بار بار تباہ و برباد کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب نامکمل رہی میرے پیش نظر مکتبہ اشاعتی عدب لاہور کا ایڈیشن ہے جس پر سال اشاعت درج نہیں یہ دو جلدوں میں ہے جلد اول سورہ علانعام پر اور جلد دوم اٹھارم پاری کے سورہ المومنون پر ختم ہو جاتی ہے مالک رام کے مرتبہ ساہت اکیڈمی کے چار جلدوں والے ایڈیشن میں ایک سورہ کا اضافہ ہے چنانچہ اس کی چوتھے جلد سورہ اننور کے ترجمے اور توضیح و تفسیری ہواشی پر بھی مشتمل ہے گزشتہ اشتفات میں مولانا کی مجووزہ تفسیر ال بیان کا ذکر آ چکا ہے اگر اس کا اندازہ لگانا ہو کہ مولانا ال بیان میں کس شرح و بس سے کام لینا چاہتے تھے تو ترجمان القرآن کی جلد اگول میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے مولانا نے اس کے لیے بزات خود ترجمانی کے بجائے تفسیر سورہ فاتحہ کا عنوان قائم کیا ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مولانا کی نظر میں تفسیر اور ترجمانی کے حدود اور دائرے الگ الگ تھے اور بسورت موجودہ تفسیر انہوں نے صرف سورہ فاتحہ کی لکھی ہے اور سورہ بقرہ سے سورہ ان نور تک جو کچھ تحریر کیا ہے وہ ان کے نزدیک در حقیقت قرآن پاک کی ترجمانی ہے پھر اگر آپ ترجمان القرآن کی ورق گردانی کریں تو محسوس کریں گے کہ مولانا کے تفسیری و توضیحی ہواشی ابتدائی صورتوں میں تعداد میں کم نیز مختصر ہیں لیکن بتدریج جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ہیں ہواشی کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا گیا ہے اور وہ طویل بھی ہوتے گئے ہیں یہی نہیں بلکہ آخر کی صورتوں میں انہوں نے ہر صورے کے خاتمے پر طویل استدراکات بھی لکھے ہیں اور بہت سے مجمل اشارات کی مفصل توضیحات بھی تحریر کی ہیں اس صورتحال کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مسودات کی بار بار تباہی و بربادی کے بعد جب انہوں نے سبارہ اس کام کا آغاز کیا تو ابتدائی صورتوں کے ہواشی بجی ہوئی طبیعت اور تھکے ہوئے قلم سے تحریر فرمائے لیکن بتدریج ان کی طبیعت کی جولانی اور قلم کی روانی اپنے اصل رنگ پر آتی چلی گئی یہاں تک کہ انہوں نے آگے چل کر اختصار کے بجائے تفصیل کا پیرہ بیان اختیار کر لیا خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ مولانا آزاد کا اصل عالمانہ و مفسرانہ انداز دیکھنا ہو تو ترجمان القرآن میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ انیسہ کے بجائے سورہ یوسف، سورہ الکہف اور سورہ الانبیاء وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے ترجمان القرآن سے متعلق سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کا انداز بیان اور داخلی فضاء عام طور پر مرووج اور متداول تفسیروں سے اکثر مختلف اور الگ ہے بات یہ ہے کہ مولانا آزاد نے یہ کتاب مقلدانہ نہیں بلکہ مشتہدانہ انداز میں لکھی ہے انہوں نے برسوں قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے سیکڑوں سوالات اٹھائے اور پھر ان کے حل تلاش کیے ہیں بہت سے نئے نکتوں کے جانب پہلی بار متوجہ کیا ہے متعدد پرانے اشکالات کے نئے جواب دیئے ہیں اکثر ان مقامات پر رک گئے ہیں جہاں دوسرے مفسرین سرسری گزر گئے ہیں اور جہاں قدیم مفسرین لمبی لمبی بحثے کرتے ہیں وہ اپنی بات دو چار جملوں میں کہہ کر آگے بڑھ گئے ہیں اس لئے بحثیت مجموعی ترجمان القرآن اردو عربی کی دوسری تفسیروں سے الگ معلوم ہوتی ہے آئندہ صفحات میں اس سلسلے کی تفسیلات ملاحظہ ہوں مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں جا بجا اس حقیقت کی جانب متوجہ کیا ہے کہ قرآن پاک اپنے طریق استدلال طرز خطاب اور انداز بیان کے لحاظ سے سادہ و عام فہم ہے اس کے بیانات منطق و فلسفہ کے پیج در پیج مقدمات پر مبنی نہیں ہیں مولانا کا خیال ہے کہ اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دینے کی بنا پر ہمارے اکثر مفسرین قرآن کے استدلال کی حکمت و بلاغت تک پہنچنے سے قاسر رہ گئے ہیں اس اصول کے پیش نظر انہوں نے بہت سی آیات کی تفسیر انوکھے اور دلچسپ انداز میں کی ہے مثال کے طور پر سن رہے یونس کی سولہی آیت قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ الْآخری کی تفسیر ملاحظہ ہو لکھتے ہیں آیت نمبر سولہ میں صداقت نبوت کی ایک سب سے واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے جس کی حقیقت افسوس ہے کہ مفسرین نے پوری طرح واضح نہیں کی فرمایا ساری باتیں چھوڑ دو صرف اس پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں جس کے خسائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں یعنی چالیس برس تک کی عمر کے عمر انسانی کی پختگی کی کامل مدت ہے اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی بتلاو اس تمام عرصے میں کوئی ایک بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے خلاف مجھ میں دیکھی پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ اسی انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ خدا پر بہتان باندھنے کے لئے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے کیا اتنی موٹی سی بات بھی تم نہیں پاسکتے تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خسائل کے اُبھرنے اور بننے کا اصلی زمانہ ہوتا ہے جو سانچہ اس زمانے میں بن گیا پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک صادق و امین رہا تو کیوں کر ممکن ہے کہ ایک تالیس میں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا قذاب اور مفتری بن جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں بلکہ فاطر السماوات والعرض پر افترح کرنے لگے مولانا آزاد نے تفسیر قرآن میں تفسیر قرآن سے متعلق اس پہلو پر بھی بار بار زور دیا ہے کہ ہمارے مفسرین نے قرآن پاک کے بہت سے کلمات کو منطق فلسفہ یا علم کلام کی مصطلحات کا جامع پہنا کر اس کی تفسیر و توضیح کی ہے حالانکہ قرآن نے اس لفظ کو محض لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بہت سی تفسیریں سنائیت اور وضیعت کا شکار ہو کر رہ گئیں اس زمن میں مولانا سب سے زیادہ امام فقر الدین رازی اور ان کی تفسیریں کبیر سے نالا ہیں مثال کے طور پر لفظ تعویل کو لیجئے قرآن میں یہ لفظ کئی جنگہ آیا ہے عام مفسرین کے برخلاف مولانا آزاد کا قیال یہ ہے کہ قرآن نے ہر جنگہ اسے لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے ترجمان القرآن کو دوسری تفسیر کے درمیان اس پہلو سے بھی امتیاد حاصل ہے کہ اس کی تصنیف میں مولانا آزاد نے اپنے عہد کے علوم جدیدہ اور تحقیقات جدیدہ سے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے مثلاً احلاقیات نفسیات جغرافیہ تاریخ اور علم العثار وغیرہ اس سلسلے میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں اصحابِ کہف کے لئے قرآن میں کہف کے علاوہ رقیم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں اکثر مفسرین نے رقیم کو رقم بمانی کتابت سے محقص قرار دیتے ہوئے اصحابِ رقیم کے معنی قطبہ والے بتایا ہے اس کے برخلاف مولانا کی رائے ہے کہ رقیم ایک شہر کا نام ہے چنانچہ لکھتے ہیں اکثر مفسر اس طرف چلے گئے ہیں کہ یہاں رقیم کے معنی کتابت کے ہیں قطبہ لگا دیا گیا تھا اس لئے قطبہ والے مشہور ہو گئے لیکن انہوں نے تورات کی طرف رجوع کیا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ رقیم وہی لفظ ہے جسے تورات میں راقیم کہا گیا ہے اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا جو آگے چل کل پیٹرا کے نام سے مشہور ہوا اور عربی سے بترا کہنے لگے عالمگیر جنگ کے بعد آثارِ قدیمہ کی تحقیقات کے جو نئے نئے گوشک آئے ہیں ان میں ایک پیٹرا بھی ہے اور اس کے انکشافات نے بحث و نظر کا ایک نیا میدان وہیہ کر دیا ہے اس انکشاف کے بعد قدرتی طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ آسابِ قحف کا واقعہ اسی شہر میں پیش آیا تھا اور قرآن نے صاف صاف اس کا نام الرقیم بتلا دیا ہے اور جب اس نام کا ایک شہر موجود تھا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ رقیم کے معنی میں تکلفات کیا جائے اور بغیر کسی بنیاد کے اسے قدبے کے معنی پر محمول کیا جائے شخصیاتِ قرآنی سے متعلق مولانا کا ایک اہم کارنامہ سورہِ قحف میں مذکور ذو القرنین کے مزداق کی تائین سے تعلق رکھتا ہے مولانا نے تاریخ جغرافیہ اور علم العثار وغیرہ کی مدد سے پہلی بار دنیا کے سامنے اس کا صحیح مزداق متین کرنے کی کوشش کی ہے یہ بحث کم و بیش پچیس صفات پر پھیلی ہوئی ہے اس زمن میں مولانا کی تحقیقی کا دکاوش کا اندازہ لگانے کے لیے اصل کتاب کا مطالع کرنا چاہیے مجھے یہاں صرف یہ ارز کرنا ہے کہ مولانا کی یہ تحقیق اہل علم کے علقوں میں عام طور پر قبول کی گئی اور صدیوں کا متنازعہ فی مسئلہ بڑی حد تک حل ہو گیا چنانچہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں سورہِ قحف میں ذو القرنین کی شخصیت اور اس کی تاریخی حیثیت اور اس کے زمانے کے تائین اور مصداق کے سلسلے میں انہوں نے جو دادے تحقیق دی ہے اور جو قیمتی معلومات اور دستاویزی ثبوت فراہم کر دی ہیں ان میں ابھی تک میری معلومات میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا ہے علوم جدیدہ اور علم العثار وغیرہ سے استفادے کے سلسلے میں ایک عمر اور بھی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ مولانا آزاد مطالب قرآنیہ کی تفسیر و توضیح کے سلسلے میں ان علوم سے استفادے میں بتاتے ہیں کہ قرآن میں اور اس سے پہلے تورات میں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی جو سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں نیز مصر میں بری اسرائیل کے وطن اختیار کرنے اور پھر وہاں سے نکلنے کے جو واقعات مذکور ہیں تاریخ مصر اور اثاریات مصر سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی اس لیے بیسویں صدی کے علماء تاریخ ان دونوں واقعات کی تاریخ حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے ان تمام امور کے تفصیلی ذکر کے بعد مولانا لکھتے ہیں لیکن کیا آثار مصر کا سکوت اس کے لیے کافی ہے کہ اسے تاریخ کی بنفی شہادت تسلیم کر لیا جائے اور کیا فی الحقیقت آثار مصر میں ان واقعات کے لیے کوئی روشنی نہیں یہ ضروری سوالات ہیں جنہیں حل کرنا چاہیے لیکن اس کا محل البیان ہے ترجمہ اور قرآن نہیں انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کے آوائل میں عربی اور اردو میں متعدد تفسیریں یورپ کی تحقیقات جدیدہ سے متاثر ہو کر تحقیقات کو میار بنا کر قرآن کی آیات کو ان پر منتبق کرنے کی کوششیں کی گئیں اس زمن میں تنتاوی جوہری رفاہ بتہتاوی حسن پاشا محمود اور سرسید احمد خان کی تفسیروں کے نام بطور مثال پیش کیا جا سکتے ہیں مولانا آزاد اس طریقے کار سے مطمئن نہ تھے چنانچہ انہوں نے ترجمہ اور قرآن جلد اول کے مقدمے میں اس پر سخت نکیر کی نیز مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سے ایک گفتگو کے دوران فرمایا کہ ان جدید نظریات اور ان کے شافات کو قرآن مجید میں داخل کرنے میں اور قرآن مجید کی ان سے تدبیق کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے کہ علم ترقی پذیر اور تغیرات کو قبول کرنے والا ہے اور اس کی کوئی زمانت نہیں کہ یہ نظریات و تحقیقات اسی طرح مقبول و مسلم رہیں گی جیسے اب ہے قرآن پاک کی موجزانہ فساد و بلاغت ایک مسلمہ حقیقت کا درجہ رکھتی ہے مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں مختلف آیات کی تفسیر و توضیع کے زمن میں علمہ زمقشری کی طرح بلاغت قرآن کے پہلوں کو بھی جا بجا بڑے دلکش انداز میں اجاگر کیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس باب میں بھی مولانا کا انداز مشتہدانہ ہے مثال کے طور پر سورہ الانبیاء کی آیت 83-84 کی تفسیر ملہزہ ہو حضرت ایوب علیہ السلام کی سرگزشت کے زمن میں لکھتے ہیں قرآن نے صبر و شکر کی یہ پوری داستان یہاں صرف چند جملوں میں بیان کر دی ہے اور اس کا اجازہ بلاغت اتنا ہی مؤثر ہے جتنا صحیفہ ایوب کے پچاس صفوں کا شاعرانہ اتنا ہے انی مسنیہ ضرور میں ان کی درد و مسیبت کی ساری داستان آگئی کوئی گوشہ بھی نہیں چھوٹا ساتھی اسلوب خطاب یہ ہوا کہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں یہ نہ ہوا کہ تُو نے مجھے دکھ میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ تو کسی کو بھی دکھ میں نہیں ڈالتا اس میں جو کچھ بھی بخشا ہے سر تا سر رہت ہی رہت ہے جو حالت بھی ہمارے لئے دکھ ہو جاتی ہے خود ہماری ہی صورتحال کا نتیجہ ہوتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام کے مخاطبات میں ہر جنگہ یہ حقیقت نمائع ہوتی ہے اس کے بعد کہا وانت ارحم الراہمین اور غور کرو اس جملے میں صفر ایوب کے کتنے صحیف یہی علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یہی علیہ السلام کی پیدائش سے تین دن پہلے گونگے نہیں ہو گئے تھے بلکہ انہیں چپ کے روزہ کا حکم دیا گیا تھا جمہور کے نجدیک وہ باتچیت پر قادری نہیں رہ گئے تھے جی سامری کے بچھڑے میں زندگی نہیں پیدا ہوئی تھی بلکہ ہوا کے گزرنے سے اس کے دھنٹ سے بچھڑے کسی آواز آتی تھی بعض متقدمین مفسرین بھی اسی کے قائل ہیں لیکن عام مفسرین کا روجان یہ ہے کہ اس میں فی الواقع زندگی آ گئی تھی دال حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہواوں کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ بادبانی کے بڑے بڑے جہاز چلنے لگے تھے اور خوشکی کے جانوروں کی طرح سمندر کی ہوایں بھی ان کے لیے باربرداری اور نقل و حلقت کا ذریعہ ہو گئی تھی جمہور کے نجدیک ہوایں برائی راست ان کے تابعے فرمان تھی اور بھی کچھ مثالیں ہیں یہ ممکن ہے کہ بعض مقامات پر بعض دوسرے مفسرین بھی مولانا آزاد کے ہم نواں ہوں لیکن جمہور سے مولانا کے اس قسم کے عمومی اختلاف و تفردات نے علماء کے ایک طبقے کو ان کی ترجمان القرآن سے غیر مطمئن کر دیا ہے لیکن شیوہ انصاف یہ ہے کہ ہم خزمہ صفہ و دعمہ قدیر کے اصول پر عمل پیرا ہوں اس گفتگو کے آخر میں ناچیز راقم الحروف اہل علم حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ مولانا آزاد کا مطالعہ غیر معمولی طور پر وسیع تھا یعنی عربی فارسی انگریزی تینوں زبانی کی تحریریں ان کی نگاہ سے گزرتی رہتی تھی پھر اس میں بھی موضوع کی کوئی قید نہ تھی یعنی شیر و عدب مذہبی صحیفے تاریخ پلسفہ نفسیات اخلاقیات جغرافیہ تاریخ مذاہب تاریخ اقوام ملل مصر یونان بابل اور ہند کی قدیم تہذیب و تاریخ علم العثار عربی دائرت المعارف انگریزی انسائیکلوپیڈیا ملکی و غیر ملکی عربی و انگریزی رسائل و جرائد ہر طرح کی چیزیں ان کے زیر مطالعہ رہتی تھی ترجمہ قرآن کی دونوں جلدوں میں عموماً اور تفسیر سورہ فاتحہ میں خصوصاً مولانا آزاد نے متذکر بالا تمام موضوعات سے متعلق اپنے حاصل مطالعہ کو پیش کر دیا ہے لیکن چند گنے چنے مقامات کے علاوہ عام طور پر انہوں نے اپنے معاخص کی نشاندہی سے گریز کیا ہے یا مبھم حوالے دیئے ہیں اس لئے متعین طور پر یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ کسی خاص موضوع سے متعلق مولانا جو کچھ لکھ رہے ہیں اس میں کس قدر ان کی اپنی تحقیق ہے اور کہاں کہاں انہوں نے دوسروں سے استفادہ کیا ہے سورت حال کی وضاحت کے لئے میں یہاں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں احتنس سرات المستقیم کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے مولانا ہدایت کی چار قسمیں بیان کی ہیں ہدایت وجدان ہدایت حواس ہدایت عقل ہدایت وحیو نبوت پھر ان سب کی تفسیر و توضیح کی ہے یہ بحث کئی صفات پر پھیلی ہوئی ہے حضب معمول پوری گفتوگو کے دوران کہیں کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے جس سے بظاہر یہی مستفاد ہوتا ہے کہ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی طبع وقعات کا زائدہ ہے سید شبیح الحسن نو نہروی سابق صدر شعبہ اردو لکنو یونیورسٹی نے ایک گفتوگو کے دوران ناچیز سے کہا کہ مولانا آزاد نے تفسیر سورہ فاتحہ میں شیخ محمد عبدہو سے بھی استفادہ کیا ہے میں نے ان کے بیان کی تحقیق کے لیے شیخ محمد عبدہو کی دروسوں من القرآن الكریم کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تو نہیں البتہ ہدایت کی متذکرہ بالا اقسام اور ان سے متعلق مباعث اجمالاً شیخ محمد عبدہو سے ہی مانخوض ہیں تفصیل و تشریح مولانا آزاد کی اپنی اسی طرح سید حسن مسنہ ندوی نے مولانا عبدالکلام آزاد سید رشید رزا صاحب المنار کے عنوان سے ایک طویل مضمون سپرد قلم فرمایا ہے جس میں ترجمان القرآن اور تفسیر المنار کی عبارتیں پہلو بپہلو نقل کر کے یہ بتایا ہے کہ ترجمان القرآن میں مقدمہ تفسیر اور سورہ فاتحہ کے مباحث کا ایک قابل لحاظ حصہ رشید رزا کی تفسیر المنار سے ماخوض ہے مثلا اصول ترجمہ و تفسیر کے متعدد نکات و مباحث وحدت دین کی بحث جرجانی کی توصیف اور تفتہ زانی پر تنقید رحمت کی پوری بحث کانن ناس و امتوں و عہدہ کی تفسیر وغیرہ اسی طرح ڈاکٹر سعود عالم قاسمی نے اپنے مضمون شاول اللہ اور مولانا آزاد کی تفسیروں کا تقابلی مطالعہ میں بدلائل یہ ثابت کیا ہے کہ شاول اللہ دہلوی کا رسالہ الفاظ القبیر اور ان کا فارسی ترجمہ قرآن موصوم و فطور رحمان بھی مولانا آزاد کے تفسیری معاقض میں شامل اول ذکر سے مقدمہ تفسیر میں اور ثانی ذکر سے ترجمہ و تفسیر قرآن میں انہوں نے جا بجا استفادہ کیا ہے اس زمن میں انہوں نے مولانا آزاد کے مقدمہ تفسیر کے مباحث زیل کو الفاظ القبیر سے مستفاد بتایا ہے نمبر ایک قرآن فہمی میں الجھاؤ کے اسباب نمبر دو قرآن کی فساد و بلاغت نمبر تین اسلوب قرآن نمبر چار تفسیر سلف کا اعتبار اس کے علاوہ ترجمہ میں یک ثانیت کی پانچ مثالیں اور تفسیری مباحث میں اتفاق رائے کی آٹھ مثالیں بھی پیش کی ہیں لہذا اس کی ضرورت ہے کہ ترجمہ القرآن کے معاقض و مراجع پر علمی و تحقیقی نوئیت کا کام کیا جائے تاکہ ترجمہ القرآن میں جدید تحقیقات اور اثریات وغیرہ جو اجمالی حوالے دیے گئے ہیں ان کا استناد بھی ثابت ہو اور مجموعی طور پر اس تفسیر کی وقت و اہمیت میں بھی اضافہ ہو ساتھی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کون کون سے تفسیری نکات و مباحث ہیں جو ترجمہ القرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتے مولانا آزاد کا ذاتی قدب خانہ ڈہلی میں آئی سی سی آر میں محفوظ ہے اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے یہ علمی کام آزادانہ طور پر بھی انجام دیا سکتا ہے اور شعبہ عربی اور اسلامی کے سٹیڈیز کے شعبہ جات میں اس پر ریسج بھی کرائی جات سکتی ہے کون ہوتا ہے حریفہ مہمر دفکن عشق ہائے مکرر لب ساقی میں صلاح میرے بعد شکریہ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر زفر احمد صدقی صاحب آپ نے کافی پر مغز مقالہ اور جس میں عربی کی حلاوت اور اردو کی نزاکت کا حسین امتزاج اور بہترین پیش کش آپ نے فرمائی اس کے لئے ہم سب شکر گزار ہیں اور حضرات ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پروگرام اختتام پدیر ہوگا اور صدارتی خطاب سے پہلے میں پروفیسر محمد مصطفی شریف صاحب سے عدب اندر خاص کرتا ہوں کہ مختصر اس موضوع پر اپنے اتاثرات کا ادھار کریں پروفیسر محمد مصطفی شریف ڈائریکٹر دائرت المعارف عثمانیہ صدر شعب عربی جامعہ عثمانیہ مولانا ابوالکلہ معزاد کا تعلق دائرت المعارف سے بہت ہی قریبی تھا شاید اسی مناسبت سے صدر شعب عربی ڈاکٹر عبد المعیز نے آخری وقت میں یہ فیصلہ کیا کہ کم سے کم مصطفی شریف کو بحثت دائریکٹر یہاں بلایا جائے کہ ان کی نزبت ابوالکلہ معزاد سے ہے تو لمحے آخر میں مجھے دعوت حصل ہوئی اور مجھے پرچے سے مخالے کی تقدیم سے آزاد رکھا گیا آزاد کے موقع پر میں شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر میں بحثت قادم دائرت المعارف یہاں حاضر ہوں مولانا ابوالکلہ معزاد اپنے کتاب ورائے میں اپنی اظہار کا اس طرح سے اظہار خیال فرمایا کہ میں یورپ کے دورے پر تھا جہاں کہیں جاتا لوگ پوچھتے کہ دائرت المعارف کے بقا کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں آج تو دائرت المعارف کئی مسائل کا شکار ہے اس وقت جبکہ مولانا ابوالکلہ معزاد بہت بڑا مخام رکھتے تھے سیاست میں اور ہندوستان کی آزادی میں تو انہوں نے ہر موقع پر یہی کہا کہ دائرت المعارف ہمارا ملی برسا ہے اس کی بخا کے لئے ہم ہر کوشش کریں گے اور روپیا اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گا مگر آج حالات بلکل برعکس ہے آپ کو معنوم نہ چاہیے کہ آج پورے ہندوستان میں جو تعلیمی نقلاب برپا ہوا ہے ملانا آزاد کا مرہون منت ہے یو جی سی کا جو کانسپٹ ہے سب سے پہلے ملانا آزاد ہی دیا آج یو جی سی کے تحتی پوری یہ یونیو سیٹیز میں یو جی سی کی یہ معاملہ سے بڑے کام جاری ہیں اور یہی یو جی سی کانسپٹ پاکستان میں بھی ہے سری لنکا میں بھی ہے آپ کو معنوم نہ چاہیے کہ ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم اور ابھی میں ان مقالات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملانا کے جو مقالے ہیں جو اداریہ ہیں البلاغ الحلال و المصباح احسان اس کا ہر ایک مضمون ایک کتاب ہے گو کے تصانیف کے اعتبار سے ملانا کی تصانیف بہت کم ہے مگر آپ البلاغ کو دیکھئے الحلال کو دیکھئے ہر ان کا اداریہ ہر مضمون ایک مستقل کتاب کی حصر رکھتا ہے اور سرونی نیوڑی نے خوب خراج تحسین پیش کیا کہ ملانا کی پیدا ہے جب ہی تو وہ چالیس سال کے پیدا ہوئے جب ہی تو ان کی اتنی پختہ فکر تھی کہ دس سال میں کسی جہے مجلے کی دارت کرنا دس سال میں کسی مجلے کی تباعت کرنا یہ عام دس سال کی عمر تو بچے ابھی لباس پہنا نہیں سکتے کھانے پینے کے آدھاب ان کو نہیں معلوم اور دس سال میں ملانا لکھ رہے ہیں تخریر کر رہے ہیں تو یہ پتا چلا کہ یہ قدادہ صلاحیتیں ہیں مولانا کے اندر من اللہ وعدیت رکھی گئی تھی مولانا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان کو سخافتی اعتبار سے ایسا مالا مال کیا کہ آج تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی اور ہندوستان میں آج تک ایسا سیکلر لیڈر اور ایسا قطیب نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا اب اللہ کو معلوم ہے اگر اللہ کے علم میں تو کوئی اور بات ہے مگر آج تک کی تاریخ ہے دیکھتے ہیں یہ جگہ سخافت نے پڑھا تھا ہم ایک مضمون شنکر دیار شرمہ اُس وقت کے وائس پریسنٹ تھے انہوں نے ایک مضمون دکھا انہوں نے ایک مضمون دکھا کہ منبع الزکا مختصر عنوان مگر دیکھیں منبع الزکا بالکل صادق آتا ہے ابو الکلام آزاد کی حیات پر کہ ہر میدان میں انہوں نے ایسے نقوط چھوڑے ہیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ آزادی کو اگر مجسم آزادے کی تحریک کو اگر مجسم کر کے دیکھیں تو نہرو جی اگر اس کے قلب ہے تو گاندھی جی ضمیر ہے تو اس آزادی کی عقل ملانا آزاد ہے عقل آزاد ہے اور قلب نہرو ہے اور ضمیر گاندھی جی ہے یہ تین مسلس ہے تحریک آزادی کے ہندوستان کی تو وقت اس بات کا متخاضی ہے کہ ملانا آزاد کی وہ جو فکر ہے کہ وحدت میں کسرت کہ یونیٹی ان ڈائیورسیٹی یہ جو ملانا کا میسیج ہے ہمارے لئے ایک اساسہ ہے مسلمانوں کے لئے کہ ہماری حب الوطنی پہ آج بھی شکیا جا رہا ہے جبکہ ہم آزادی کے علم بردار ہیں علماء نے اپنے جانوں کو خربان کیا ہے جس کی زندہ مثال ملانا آزاد ہے انہوں نے تخصیم ہند کی مخالفت کی مسلمانوں سے اپیل کی کہ ہندوستان میں رہیے آپ مت جائیے بلولا انگیز تخاری ایک نے کئی موقع پر آپ کو سننے کی ملیں گے ملانا کی فکر تھی کہ مسلمان متحد رہیں تو ہندوستان جو آج تعصب میں گھراوا ہے اس وقت شدی ضرورت ہے کہ ملانا کی جو تحریریں ہیں منظر عام پہ لائے جائیں اور پھر جہاں تک ملانا کی اردو کا تعلق ہے ہمارے اساساسے ہم نے سنا کہ میاں اردو میں ہے کیا ہمارے استاذ فرماتے تھے سترخان صاحب مدت فیوز ہوئی کاکی کے ہے نہیں یہی اردو ہے باقی اگر اردو مرسا مزین ہے تو وہ عربی کی ویسے اور فارسی کی ویسے ورنہ کاکی کے ہے نہیں یہ اردو ہے باقی سب اگر اس کی بلاخت فرصاحت کو دھوکیں گے تو یا تو عربی یا پھر فارسی اور میں تو آگے بڑے کہتا ہوں عربی خادم کیسے سے کہ جو چاشنی فارسی میں ہے قرآن مجید کی وجہ سے وہ فارسی میں کہا تو عرض کرنا یہ ہے کہ مولانا نے اردو کو بہتی معلومال کیا اور ابھی مولانا اشرف علی مجید جائش صاحب کا مخالہ مولانا عبدالیمیس صاحب کا مخالہ اور ہمارے مہمان جو علیہ تشویل آئیں ان کے مخالات میں مولانا آزاد کی جو تحریریں ملتی ہیں جا بجا اگر اس کو اگر آپ نکالیں اردو کی تحریروں کو تو پورے مخالے پورے ان کی تحریریں عربی سے مرسا مزین ہیں تو یہ کوئی لمبی تخریر کرنا ہے اور مختصر مولانا فرما دیا کہ مختصر بہن کیجئے یہ بڑے ذہین اور فتین ہے جیسے آزاد چالک تھے اور ذہین تھے ویسے یہ بھی آزاد کے شعبیہ رہے بھی صدر ہیں تو مولانا عبدالل محسوس صاحب میں شکر اظہار ہوں کہ مجھے اظہار قیال کا موقع تھا فرما آخر میں ایک گزارشی ہے ملانا عبدالل کلام آزاد یونسیٹی سے کہ وہ جو مالی کرام کی تحقیقات ہیں ان میں جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں عبدالل کلام آزاد کے واسطے سے اس کو پھر ریویو کیا جائے اس تحقیق کو پھر سے ریویو کیا جائے اور میری گزارشی ہے کہ البلاغ اور الحلال کے مضامین ہماری نیسل کو معلوم ہو کہ ملانا آزادی کے لیے ایک ہاتھ میں آزادی کی تحریک ہے دوسرے آزاد میں مذہب پھجائی نہیں دی دیکھیں سیاست اور دین الگ الگ نہیں ہے ملانا نے دونوں کو جاری رکھا سیاست بھی اور ثقافت بھی دینی ثقافت بھی کئی ایسے سیاسی ہماری ایڈر ہیں تو وہ سیاست کے میں ایسا بھیجاتے ہیں کہ دین سے بالکل بے بہرہ بعض علمہ ایسے ہیں سیاست کو شجر ممنوع سمجھتے ہیں ملانا نے اس کو جمع کیا ہے کہ سیاست اور دین الگ الگ نہیں ہے تو ملانا کی زندگی میں ہمارے لئے کئی نمونے ہیں غزر جیسے بات کی ہے کہ الحلال اور البلاغ کے بلکہ میری تو خواہش یہ تھی کہ یہاں کچھ نمائش اگر ہوتی تو کچھ پرچے ہم کو پڑھنے کو ملتے الحلال اور البلاغ جیسے اور نمائش ہونی چاہیے ملانا کی انشاءاللہ اور اس کے اختباسات اگر ہے اس موقع پر اگر اخبارات میں اگر آئیں تو بڑا جو کام ہوں گا اور خدمت میں کی ان چند کلمہ زیادہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تجابیس پر عمل ہو تو بہت اچھا قراج ہوگا ملانا کو وآخر دعوانا انحمد اللہ رب العالمين